آوزو بلہم نشید واند الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کی بالکل تیاری نہیں ہے کمیسٹری میں زیرو تیاری ہے اور وہ کچھ کوششننز کر کے ایزلی تقریباً اگر آپ کے پیپرز میں پانچ ہیں دو تین بھی چھوٹی ہیں تو اگر آپ یہ سوال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے جو سیکنڈیر کا پیپر ہے کمیسٹری کا اس کو ایزلی پاس کر سکتے ہیں اور سیمیٹی ٹو سیمی اگر آپ کے پاس ایک دو دن ہے پیپر کی چھوٹیوں میں پیپر میں تو آپ نے یہ والے سوال لازمی کر کے جانے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اسی میں سے پیپر آئے گا آپ کا فائف ہیئرز کا پاس پیپر کا انیلائیسز کر کے میں نے اس گیس کو تیار کیا ہے دوزار تیس کے لیے موش انپورٹنٹ گیس ہے تو آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے اور گینک پورشن ہے آپ کے پاس جو چپٹر ایٹ ہے اس میں سے آپ نے ایسٹیڈک نیچر او فالکائز کارل کے پاس ہے اور گینک اوٹھ اور گینک کارل PE کے ایڈ Editor 3 ہے چپٹر ایٹ کے آپ کو میرے تین تیمی اس کے لیے اتنا چک جو چکٹر ایٹ سے اس رائے ہیں میں پیپر عنہ میں stric Và طرصت کو سنگلے رہی ہی ایک سال سوال کرکہ جیں گے تو انشاءاللہ announce 70 to 75% مارکس اپنے پیپر میں سکور کر سکتے ہیں اگر آپ کو شورٹ آتے ہیں اور آپ کو لونگ بلکل بھی نہیں آتے تو اگر آپ یہ والے لونگ بھی کر لیتے ہیں تو آپ کا لونگ کا پورشن کلیر ہو جائے گا تو میرے اللہ کی حکم سے آپ لوگ 24 میں سے 24 مارکس لونگ کورشن میں ایزلی حاصل کر لیں گے چپٹر نمبر 7 میں آپ نے ہیبریڈیزیشن SP2 SP3 آجزو میریزم کا فل ٹاپک اور اس کے پاس کریکنگ پٹرولیم کر لینا اس کے پاس چپٹر نائن میں ہم نے اٹومک اوربیٹر ٹریٹمنٹ آف بینزین سٹیبلیٹی آف بینزین ہیلوجینیشن اور سیلفینیشن کا ٹاپک اس کا میکنزم آپ نے کر لینا ہے اور فیلٹر کرافت ریکشن ہر سال رپیٹ ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے پھر چپٹر نمبر 10 میں ہمارے پاس صرف تین لونگ کورشن ایسن ون ایسن ٹو ای ون ای ٹو اور گرگناٹ ریجنٹ یہ تین لونگ کورشن آپ اپنے کر لینا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 12 میں آپ نے ہلڈول کنڈنسیشن ہیلو فارم ریاکشن اور کینیزرو ریاکشن آپ نے لازمی کر لینا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 13 میں پھر پیشن آف کاربوکس لگ ایسیڈ نائی ہائیڈرین ٹیسٹ ایسیڈ ایسیڈ کے ریاکشن سارے اور مائنو ایسیڈ کے ریاکشن آپ کو فنگر ٹکس پہ آنے چاہیے جیسے موش انپورٹنٹ بار بار پیٹ ہونے ایسیڈ بار بار پوچھا جاتا ہے اور اس کی فیزیکل کریکٹریسٹک بھی بہت زیادہ اگر آپ اس کو شورٹ کے لیے کریں گے تو آپ ایسا لانگ کے لیے اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہ والے لانگ موش انپورٹنٹ ہے لیکن اگر آپ اس کو علاوہ بھی ایک کرنا چاہتے ہیں چپٹر ہٹین کا تو آپ اس کی فیزیکل کریکٹریسٹک کریکٹریسٹک جو ہیں وہ لازمی کر لیں اس کے بعد چپٹر نمبر 15 میں آپ کے پاس ایلیمنٹ اسینشل فور پلانٹ گروت کا فول ٹاپک جو ہے آپ نے وہ کر لینا ہے اس کے بعد کلاسیفکیشن اور فلٹی لائزر فلٹی لائزر کی ٹائپس کر لینا ہے اس کے بعد پلپنگ پروسیس بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے اس کے بعد سیمٹ کا فول ٹاپک بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے تو یہ والے چو لانگ کورشن میں نے آپ کو بتائیے ہیں اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کا جو کمیشٹری کا لانگ کورشن ہوگا انشاءاللہ وہ 95% پسکتا ہے اگر آپ کی شورٹ ٹوشن کلیر ہیں اور ایم سی کئوز کلیر ہیں ایم سی کئوز کے لیے بار بار آپ کو کہوں گا آپ نے ایکسرسائز کے ایم سی کئوز کرنے ہیں تو آپ کے 12 کے جو ایم سی کئوز ہوتے ہیں کمیشٹری کے وہ بک کے بیچھے سے ہی آتا ہے ایک آدھا ہوتا ہے جو انسین ہو جاتے ہیں بک کے اندر سے لائن اٹھا کے کوئی دیتے تھا ہے لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ بک کے ایکسرسائز کے ایم سی کئوز ہی دیتے ہیں تو یہ والے لانگ کوشن آپ نے لازمی کرنے ہیں لاسٹ ٹائم پہ ان کو لازمی ریوائز کرنے ہیں ٹوپرز نے ان کو لازمی دیکھ کے جانے ہیں اور جن کی بلکل تیاری نہیں ہے وہ یہ والے سوال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ 72-75 مارک سکور کر لیں گے ملتے ہیں ایک نیکش ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں اس طرح کی ویڈیو فیزکس کے لیے بھی بناوں گا اور بائیولوجی کے لیے بھی بناوں گا تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو انورگینک کے لانگ انپورٹنٹ کوشنز بھی بتا دیتا ہوں اس کی دوسری ویڈیو بتانے کے بجائے اسی میں اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ انورگینک میں ہمارے پاس صرف 3 چپٹر انکلیوڈ ہیں اس کے لانگ کے لیے چپٹر 1 چپٹر 2 اور چپٹر 5 چپٹر 5 میں سے آپ نے بلیچنگ پاورڈر والا لونگ کشن کرنا ہے اس کے بعد پروپرٹیز آف ہیلوجن ہائیڈ کرنا ہے اس کے بعد نوبل گیس کا آپ نے فل ٹاپ پی کر لینا ہے پھر اس کے بعد چپٹر 1 میں سے آپ کے پاس آئینائزیشن انرجی اس کے بعد دی پوزیشن آف ہائیڈوجن ہر سال رپیٹ ہوتا ہے اس کے آپ نے تینوں جتنے بھی ٹرینٹز ہیں اس کے بعد ہائیڈریشن انرجی ہے پہلے چپٹر کے ہیں اس کی تصویر اتار کے اپنے پاس رکھ لیں اور جب آپ فائنل ریوین کریں تو ان کوئیڈریشن کو آپ نے اپنے دماغ میں مد نظر لازمی رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا فل بک کے تقریباً جو آپ کی پیرنگ سکیم ہے اس کے مطابق فل بک کے میں نے آپ کے لونگ کوئیڈریشن کو انپورٹنٹ دو ہزار دیس کے لاشٹ منٹ آپ کے بتا دیئے ہیں کہ آپ نے ان کو لازمی ریوائز کر کے جانا ہے اپنے پیپر میں تو آپ نے اپنے کتنے مارک سکور کرنے ہیں کمیشنری میں آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں ملتے ہیں نیکچ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ میرے گیس جو ہیں آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل ہوں گے اور آپ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے اللہ حافظ